جمہو کشمیر میں برسات کا کہر لگاتار جاری ہے آپ ہر ایک علاقہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بارش سے اس میں پوری طرح سے پربابیت ہوا ہے جمہو کشمیر کے اگر پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو جس طرح سے بارش نے وہاں پر کہر برپایا ہے اس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی لگاتار دیکھا جا رہا ہے اور اگر بات کریں تو بارش جس طرح سے لگاتار ہو رہی ہے تو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جمہو میں کافی نقصان ہوا بارش کی وجہ سے لیکن آج سامبہ کے کئی الگ الگ علاقے بارش کی وجہ سے پربابیت ہوئے ہیں سامبہ میں کئی ایسے علاقے ہیں جو جل مگن ہو چکے ہیں اور جن جیون بھی است ویست ہو چکا ہے پوری طرح سے اور آپ کو بتاتے چلیں گی کئی ایسے علاقے ہم دیکھ کر آئے ہیں جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی گزا ہے تمام ندیاں نالے اسمیں اوفان پر دیکھے جا سکتے ہیں اور اگر حال بسندر دریہ کا آپ کو بتائیں سامبہ کا تو یہاں سے حال آپ دیکھ سکتے ہیں بسندر دریہ جو ہے یہ اپنا ڈینجر لیول کروس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو سامبہ سے دکھا رہے ہیں جس طرح سے صبح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بارش اس بار کافی زیادہ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ سامبہ میں بارش کا اثر زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا لیکن آج جو بارش ہوئی ہے جو لگاتار صبح سے ابھی بھی جاری ہے تو اس کی وجہ سے تمام ندیاں نالے اوفان پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو وارٹر لیول ہے بسندر دریہ کا وہ لگاتار اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویریں میں اپنے سیوگی کو بولوں گے پیان کر کے دکھائی جائیں یہ جو آپ سامنے ڈگویل دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم آپ کو کئی بار کوریج دکھا چکے ہیں اور اگر ڈگویل دیکھیں تو یہ کافی زیادہ اوپر پانی کا جو لیول ہے یہاں اوپر تک آ چکا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کافی اب سیتی جو وہ دھیرے دھیرے بھیانک ہوتی ہوں نظر آ رہی ہے سامنے میں بھی اب کافی زیادہ نقصان یہاں جو لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے نیشنل ہائیوی کے ساتھ سٹے علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی تمام لوگوں کے گھروں میں اتنا پانی گھوسا ہے کہ لوگ کافی زیادہ پریشانی جھیلتے ہوں نظر آ رہے ہیں ایڈمنیسٹریشن سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں لگاتار تصویریں ہم نے اپنے کیمرے میں قیاد کی ہیں وہیں تمام ندین آلے جو میدانی علاقوں میں ہیں وہ لگاتار اوفان پر ہیں اور پرشاسن نے ایڈوائیزری بھی جاری کی تھی کہ الارڈ بھی جاری کیا تھا کہ بارش جو ہے وہ دوبارہ سے آ سکتی ہے دو سے تین دن پہلے جو الارڈ جاری کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بارش کی وجہ سے سامبہ کا جو بسندر دریہ ہے وہ بھی اوفان پر ہے یہ تصویریں آپ ایکسلوزیف جے کے میڈیا کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں بارش کے چلتے لوگوں کو بھی آج کافی نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے تو یہ ستھی دیرے دیرے یہاں پر بھیانک ہوتی ہوں نظر آ رہی ہے اس لیے تمام لوگوں سے یہ بھی اپیل رہے گی کہ ندین آلوں کی طرف آپ لوگ رکھ نہ کریں یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اویر کر رہے ہیں کئی لوگ تو یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوگے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو آپ کو ستھی دکھانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ستھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف بسندر دریہ بلکہ تمام جتنے بھی ندین آلے ہیں میدانی علاقوں میں وہ اس سمیں پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں اوفان پر ہیں اور پہاڑی علاقوں میں تو لگتار بارش ہو رہی ہے لگتار وہاں پر بوسکلن ہو رہا ہے لیکن اس کا اثر میدانی علاقوں میں پچھلے دنوں میں آپ نے لگتار دیکھا لیکن آج میدانی علاقوں میں بھی جو بارش ہو رہی ہے اس بارش نے کافے زیادہ کہر برپایا ہے لوگوں کا نقصان کیا ہے تمام سڑکیں اس سمیں جل مگن ہو چکی ہیں کئی یہاں پر سڑک ہاتھ سے بھی پیش آ رہے ہیں اور وہیں جو ندین آلے ہیں وہ بھی اوفان پر ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ کچھ دیر پہلے ہم نے نیشنل آئی وی کے ساتھ سڑک کئی الگ الگ علاقوں کو کور کیا اور وہاں ہم نے دیکھا کہ نالے جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں نالوں کے اندر اتنا جل براب ہے کہ وہ نالوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں گسایا جا کے اور لوگوں کا کافی نقصان ہوئے وہیں پرشاسنک عملہ بھی وہاں پہنچا ہوا ہے اور ہر ایک جگہ پر پرشاسنک عملہ اس سمیں جو ہے پہنچ رہے تمام ستی کا جائزہ لیا جا رہا ہے جو ستی دھیرے دھیرے آج بھیانک ہوئی ہے اگر دیکھیں تو دیر رات سے یہ بارش لگاتار جاری ہے اور صبح تک یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بارش نے یہاں اپنا اثر دکھایا ہے میں اثر کی تھوڑی سی اگزیمپل آپ کو دوں گا دیکھیں جس جگہ پر میں اس سمیں کھڑا ہوں یہاں سے اوپر تک کا جو وارٹر لیول تھا بسنتر دریہ کا وہ دیکھا جا سکتا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہاں تھوڑا سا وارٹر لیول یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو برسات نے آج کافی زیادہ اثر دکھایا ہے جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں میدانی علاقوں کی بات کریں تو سامبہ میں بھی آج یہ بارش کا کہہ دیکھنے کو ملا برسات کی بارش ایک وار پھر سے آفت بن کر آئی ہے کئی لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں آج کافی زیادہ پانی گسا کافی نقصان جو ہے وہ پروپٹی کا ہوا لاؤس ان کو پروپٹی کا ہوا اور وہیں ہائیوے پر بھی لگاتار جو ستھی ہے وہ خراب ہمیں دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارا پرشاسن سے بھی یہ ایک میسیج رہے گا اپیل رہے گی کہ تمام لوگ جن کو آج کافی نقصان جیلنا پڑا ہے بارش کی وجہ سے جن کو نقصان ہوا ہے ان گھروں پر جا کر جو وہ ستھی کا جائزہ لیا جائے اور جو بھی پوسیبل ہیلپ ہوگی وہ آپ کے طرف سے جو ہے وہ ان کو مدد دینی چاہیے کیونکہ جس طرح سے یہاں سیچویشن کا جائزہ لیا جا رہا ہے تمام جو پرشاسنی کملہ پہنچ بھی رہا ہے لیکن جس طرح سے آج نقصان ہوا ہے یہ نقصان آگے اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ موسم بھی بھاگ نے بھی الڈ تین سے چار دن پہلے جاری کر دیا تھا کہ جمع کشمیر میں اگلے تین سے چار دن جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں برسات جس طرح سے لگاتار جاری ہے تو پہاڑی علاقوں میں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہیں بادل فٹ رہے ہیں ندیا نالے اوپر افان پر ہیں اور اس کا اثر صاف توپر میدانی علاقوں میں تمام ندیا نالوں میں دیکھا جا رہا ہے یہاں وارٹر لیول نہ صرف بسندر دریا بلکہ تمام جتنے بھی الگ الگ ندی نالے ہیں وہاں افان پر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسندر دریا بھی پوری طرح سے افناتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو آنے والے دنوں میں ستھی اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے اس لئے تمام لوگ جو بسندر دریا میں آ کر یا تمام ندی نالوں میں جا کر فشنگ کر رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہزائیت ہے کہ آپ لوگ نہ جائیں ہم پہلے بھی ایک کووینس ویڈیو آپ کو دکھا چکے ہیں کہ لوگ دھڑلے سے وہاں پر الیگل طریقے سے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں یا بینہ مطلب بھی لوگ بسندر دریا یا تمام ندی نالوں کا رکھ کرتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے مزہ لینے کے لیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پانی کا لیول کتنا ہے لیکن یہ آپ کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے اگر اچانک بار اوپر سے آتی ہے پانی کا لیول اور بڑھتا ہے تو آپ لوگ وہاں فس سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتائیے کہ کس طرح سے ریسکیو آپریشن چلانے پڑتے ہیں اور پھر تمام لوگوں کی قیمتی زندگیاں بچانی پڑتی ہیں تو یہ حال ہم آپ کو آج سامبہ سے دکھا رہے ہیں صبح سے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا جائے گے کتنا نقصان آج لوگوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے برسات کے قارن آج سامبہ میں یہاں کافی اثر جو ہے وہ برسات کی بارش نے دکھایا ہے جو لگاتار بارش ابھی بھی جاری ہے ہم آپ کو پلپل کی جانکاری دیتے رہیں گے سامبہ سے تمام لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی نوٹ کریں گے اور پرشاسن تک بھی وہ پنجھانے کی کوشش کریں گے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامبہ میں برسات کا کافی اثر ہے اور اسی کے چلتے ہیں لوگوں کو بھی برسات کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان جو وہ اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہاں کئی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گھروں کے جو لگتے نالے ہیں وہ آج وارٹر لیول کو کروس کرتے ہوئے تمام نالے جو وہ ٹوٹ گئے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جاگوسا ہے کافی نقصان آج کی بارش نے یہاں جمہ کشمیر میں کیا ہے اور اس سے پہلے جمہو میں نقصان تھا لیکن آج سامبہ میں بھی یہ نقصان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایکسکلوزی تصویر ہے ہم آپ کو جیکی میڈیا کے مادم سے لگاتار دکھا رہے ہیں اور آگے بھی دکھاتے رہیں گے ہر کوشش کریں گے کہ آپ کو پل پل کی جانکاری اس برسات کے کارن جو نقصان ہوا ہے اس کی دیتے رہے اور وہ نقصان کی جانکاری ہم پرشاہ سن کو بھی اپنے چینل کے مادم سے پہنچاتے رہیں گے تو ابھی کا حال برسات کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے برسات کا جو اثر ہے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے آج سامبہ میں بھی فلال کے لیے رشی کجوریا جیکی میڈیا کے لیے